عذاب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سنم ایجاز کو گلستان ٹیلی ویجن پر پروگرام ایجنڈا اور ایجنڈا میں کشمیر کے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی پر ہمارا آج کا خاص پروگرام اور اس خاص پروگرام میں ہمارے ساتھ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر حسیب درابو کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے پی ڈی پی سرکار میں بڑا نام ریاست کے بڑے وزراء میں شامل اور سب سے بڑی امپورٹنٹ بات کے ریاست کے خزانے کے وزیر اور ایجنڈ آف ایلائنز کے آرکیٹیکٹ مرہوم مفتی محمد سعید کے کافی کلوز ایڈیز میں مانی جاتے تھے اور اب ایجنڈ آف ایلائنز پر جہاں جی ایس ٹی کی بات ہو رہی ہے کشمیر میں حالات و واقعات کی بات ہو رہی ہے وہیں جی ایس اس پروگرام میں ہم سب سے پہلے اور سب سے ایمپورٹن مودے جی ایس ٹی پہ ہی بات کریں گے کیونکہ جی ایس ٹی ریاست جمعو کشمیر میں بھی اب آج رات سے لاغو ہو چکا ہے ڈاکٹر حسیب صاحب بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کل ریاستی سنبھلی میں جی ایس ٹی کو بازعافتہ طور پر پاس بھی ہوا آپ نے پریزیڈنشل آرڈر ٹی بل بھی کیا اب تک یہ روایت نہیں تھا کیا مجبوری تھی آپ کو کل پریزیڈنشل آرڈر سب سے پہلے جانیں گے کہ وہ ٹی بل کرنے کی یہ مجبوری کیونکہ بات نہیں ہے ایک نئی روایت کائم کر رہے ہم پریزیڈنشل آرڈر ٹی بل کرنا تو الگ دور رہا یہ ایمینڈمنٹ جو ہے یہ کیابنٹ کے آرڈر سے ہو سکتا تھا لیکن ہم نے اس کو پہلے اسیمبلی میں لائے کم از کم اگر ہماری یہاں لاؤ میکرز ہیں لیجسلیٹرز ہیں ہماری اسیمبلی ہے وہ اس پہ بات تو کریں کہ اگر آئین ہند میں کانسٹوشن آمینڈمنٹ ایک زیرو ایک کا جو ترمیم ہوا اس کو اگر یہاں لاؤگو کرنا ہے ہمیں لگائی ہماری سرکار کو لگا یہ ضروری ہے اس پہ جو ہے لاؤ میکرز بات کریں لیجسلیٹرز بات کریں تو ہم نے اسیمبلی میں اس کو لایا مجبوری کو ہی نہیں تھی ایک روایت تھی کیونکہ جو آج تک پچھلے ساٹھ سال میں جمہو کشمیزات ہوا ہے فورٹی سکس ایمینڈمنٹس آئیں کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کیابینٹ نے اپروف کیا گارمنٹ اف انڈیا نے آرڈر ایشو کر دیئے تو ہماری سرکار کا یہ ماننا تھا کہ اس پہ بات چیت ہو اسیمبلی کے اندر تو ہم نے اسیمبلی سیشن بلایا تھا لیکن پھر کچھ اپوزشن پارٹیز نے کہا کہ آپ آوٹسائیڈ اسیمبلی اس پہ بات کریے پولٹیکل پارٹیز آل پارٹی میٹ بلائیے تو ہم نے وہ سیشن پوسپون کر کے آل پارٹی میٹنگ بلائی اس میں سیم صاحبہ خود چیئر کر رہی تھی اور سب پارٹیز نے پارٹسپیٹ کیا اس پہ بات کی اس کے بعد ایک کنسلٹیٹیو گروپ بنایا ہوں نے سب پارٹیز کا اس کی تین میٹنگ سوئی آنفورچنٹلی کوئی اس میں کنسلس امرش نہیں ہوا لیکن ایک براؤڈ سنس ملا ہم کو اس سے کہ جی ایس ٹی لگانے میں کوئی پرابلم تو ہے نہیں لیکن جو ایمنمنٹ ایک زیرو ایک ہے جس کے اندر جی ایس ٹی لاغو ہوا تھا پوری پورے دیش میں اس کی موڈیلٹی کیا ہے نظام کیا ہے طریقے کیا ہے کس طرح لگائے جائے اس پہ ایک کلاف تھا تو خیر ہم پھر اسیمبلی میں گئے اور دو دن بہت سروی اس پہ اس کے بعد اسیمبلی نے ایک ریزلیوشن پاس کیا یہ بھی پہلی بار ہوا ہے آج تک کبھی نہیں ہوا اسیمبلی ریزلیوشن پاس کیا سٹیٹ گورنمنٹ کو بتایا کہ صاحب اس دائرے میں آپ اس ایمنمنٹ کو لا سکتے ہیں یاد آنے کی کوشش کیجئے جو ریزلیوشن تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ آپ جی ایس ٹی کو لگائیے لیکن آپ کے خصوصی حقوق جو ہیں سپیشل سٹیٹس جو آپ کا ہے دفعہ تین سو ستر کے دن ہے یا ہمارے اپنی ٹیکسیشن پاورز ہیں سیکشن فائیو آف کانسٹیوشن جمعون کشمیل جس کی بنیاد سے ہم ٹیکس لگاتے ہیں اس کو سیفگارڈ کر کے آپ لگائیے پھر کیابنٹ نے وہ آگے جا کے گورنمنٹ ریزلیوشن سے بات اس پہ باتچیت سات آٹھ مہین سے ہو رہی تھی ایسا نہیں ہے تو پھر اس رات کو قریباً ڈیڑھ بجے رات کو آنوریبل پریزیڈنٹ کا آرڈر آیا ہمیں ملا تو ہم نے اس کو جیسے آپ نے کہا روایت سے ہٹ کے ایک نئی روایت قائم کی کہ یہ پبلک ڈاکیمنٹ ہے اگر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں تو لیسلیٹر سوہاں دینے میں کیا حرج ہے اچھی بہت سوئی اس پہ پہلے یہ ہوا کر تھا ایمنمنٹ ہوتی تھی تو شاید چھ مہینے بعد اخباروں میں پڑھتے تھے لیسلیٹر کے ایمنمنٹ ہوئی ہے یا آرڈر آیا ہے تو ہم نے اس کو بڑا ٹرانسپیرنٹ چیز سے کیا کہ اس سے جو ہے ڈیموکریسی سٹرنگٹن ہوتی ہے انسٹیوشن ڈیموکریسی آپ کا تو ایک ہی ہے لیسلیٹر اور اگر دیکھا جائے تو اس لیسلیٹر کو کمزور بھارت سرکار نے نہیں کیا ہے اپنی سرکار نے نہیں کیا ہے کہ آپ سٹیٹ گورنمنٹ لے ایک انسٹیوشن ہے ایک لیسلیٹر ہے اگر لیسلیٹر وہاں بیٹھا ہوا ہے اور سرکار یہ فیصلے لے جو کانسٹیوشنل ہوں لیسلیٹر ہوں تو اس سے لیسلیٹر سے کمزور ہو جاتا ہے ہمارا لیسلیٹر تو اس کے بعد جب پریزیڈنٹ کا آرڈر آیا اس کے بعد ہم نے اپنا ایس جی ایسٹی سٹیٹ کا جی ایسٹی جو ہے وہ بھی پاس کر دی اور پھر بارہ بجے رات سے جی ایسٹی کا یہاں پہ رجی سٹارٹ سے اگر شروع کریں کیا جی ایسٹی سٹیٹ کے لیے مجبوری تھی یا کوئی فورس تھا لاغو کتنا نہ کوئی مجبوری تھی نہ کوئی فورس تھا آپ اس سے الگ رہ نہیں سکتے یہ مارکٹ کے فورسز ہیں کوئی سیاسی دباو نہیں ہے کوئی پولٹیکل ایشو نہیں ہے پورے ملک میں ایک نیا سسٹم آیا یہی نہیں ہے کہ اس پہ بارہ پندرہ سال سے باتچیت ہو رہی تھی پورے ہندوستان میں اور ایک سو چرانے وے ملکوں میں یہ لاغو ہے جس وقت پورے دیش میں لگ جائے تو ایک آئیسولیٹڈ اکانومی آپ رکھیں وہ ممکن نہیں ہے اس میں سرکار کا تو ہے یہ نقصان لیکن بزنس ٹریڈ انڈسٹری کا زبدست نقصان ہے کیونکہ اگر آپ جی ایسٹی نہیں لگاتے تو یہاں کاروار برکل بند ہو جاتا ہے میں درابو صاحب ایک پاس کے ایک 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 زمپل آپ کو دینے چاہوں گا آج ہمارے پردان منتری نرندر موڈی ہیں تب یہ گجرات کے چیف منسٹر ہوا کرتے تھے تب کانگریس جی ایسٹی لا رہی تھی پردان منتری آج کے جو ہیں نرندر موڈی اس کے کھل کر تب مخالفت انہیں کی تھی آج تب مخالفت کی آج سپورٹ کیا اور پٹکلی کشمیر ریلیٹر جو ساری سٹریشن کشمیر کو چھوڑیا آپ جی ایسٹی کشمیر کے لیے نہیں بنا پورے دیش کے لیے بنا جس وقت نرندر موڈی چیف منسٹر سے گجرات ان کی ریسپانسپلیٹی گجرات کو دیکھنا تھا جی ایسٹی گجرات کیلئے فائدہ مند نہیں ہے لانگ شارٹ ٹرم میں جتنے بھی سٹیٹ گارمنٹس ہیں جو پریڈیوسر سٹیٹس ہیں ان کے لیے یہ نقصان دے ہیں اٹ لیسٹ پانچ چھ سال کے لیے جو کنزیومنگ سٹیٹس ہیں جیسے جمو کشمیر ہے اس لیے فائدہ مند ہے تو جب وہ وہاں تھے ان کو گجرات کا سوچنا تھا اب جب یہاں ہیں تو پوری دیش کا سوچتے ہیں گجرات کا نہیں سوچتے ہیں تب کی اپوزیشن ان کی اس لیے تھی کہ گجرات is a loser state in this ان کو نقصان ہوگا لیکن جب اپ ایس پرائیم منسٹر نے اس کو پوش کیا دیش کا فائدہ اس میں ہے اور اگر دیکھا جائے تو جمو کشمیر نارت ہیس جو چھوٹری ریاستے ہیں جو کنزیومنگ سٹیٹس ہیں جو پرڈیوز کم کرتی ہیں اور کنزیوم زیادہ کرتی ہیں ان کا کافی فائدہ ہوگا لیکن جو پرڈیویسر سٹیٹس ہیں جیسے گجرات ہے تمیلناڈو ہے کرناٹکا ہے ان کا لاسو ہوگا ہمارے ہم کوئی پروڈکشن ہے نہیں تو ہمارا فائدہ کہاں سے ہوگا کنزیومنگ دیکھئے جی ایس ٹی ہمارے پروڈکشن ہے ہم تو کنزیومنگ ہیں جب آپ وہاں سے یہ کنزیومنگ ٹیکس ہے ابھی تک آپ کے پروڈکشن ٹیکس تھے تو آپ پروڈیوز کرتے ہی نہیں ٹیکس بنتا ہی نہیں لیکن جی ایس ٹی جو ہے یہ کنزیومن ٹیکس ہے تو جب آپ کنزیوم کریں اس پہ ٹیکس لگے گا اس سے فائدہ ہوگا جب آپ باہر سے مال لائیں گے تب فائدہ آپ کا ہوگا کیونکہ کنزیومنگ سٹیٹ ہے آپ اس میں نقصان پروڈیویسر سٹیٹس کا ہے اگر دیکھا جائے ہمارا اسٹیمیت ہے کہ تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار کورکا نقصان ہوگا ان ریاستوں کو ہم کو جو ہماری جین کے سٹیٹ ہے اس میں ہمارا اسٹیمیت دو دھائی ہزار کورکا ہے کہ فائدہ ہوگا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑا فائدہ سرکار کا نہیں ہے سب سے زیادہ فائدہ اس میں ایک عام کنزیومر کا ہے فریدار کا ہے یونی فارم ٹیکس سٹیٹ میں ایک ہی ٹیکس لگے گا یہ ٹیکس آپ کہتے ہیں پروڈوسرز کو نقصان ہے کنزیومرز کو فائدہ ہے ٹیکس جب آپ کا جو یہ ٹیکس لگے گا یہ بومبے میں لگے گا مہنسٹہ میں لگے گا دوسری سٹیٹس میں لگے گا وہاں پہ جہاں سے چیزیں خریدیں گی فائدہ ادھر ہوگا یہاں کہاں سے یہ دیسٹینیشن ٹیکس ہے اس کا فائنل پوائنٹ جو ہے وہ جہاں کنزیوم ہوگی چیز وہیں ٹیکس لگے گا انپوٹ پہ تو لگتا رہے گا ان کا لیکن جس وقت میں فائنل چیز کنزیوم کرتا ہوں سارا ٹیکس اس لیول پہ آ جاتا ہے اور باقیوں کو ریبیٹ ملتا ہے اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس لیا سے کو فائدہ ہوگا دوسرا کنزیومر کو فائدہ ہوگا اب آپ دیکھیں کہ ابھی سات دن بھی نہیں ہوئے تو کافی ریٹس کٹی ہیں آج ہم نے اخبار پہ بھی نکالا ہے کس کس کبانٹی کا کیا کیا ریٹ ہوگا پانی وارٹر بوٹل آپ کی اٹھانا پرسن ٹیکس تھا آج زیرو ہے آئل کا ساڑھے بارہ تھا اب پانچ ہو گیا ہے تو اس سے جو ہے کنزیومر کا فائدہ دو چیزوں سے ایک تو ریٹ کم ہو جائی دوسرا آپ مجھے بتائیں آپ روز کچھ کوئی چیز خریدتے ہیں یہ پینا آپ کے ہاتھ میں ہے کیا آپ کو معلوم ہے آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے کیا کبھی آپ نے کسی چیز کا دیکھا ہے کہ ٹیکس جب جی ایس ٹی نافذ ہوگا اس میں چھے آٹھ مہینے لگیں گے سٹیبلائز ہونے میں جو بھی چیز آپ خرید دیں گے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اس میں سینٹر کا ٹیکس کتنا ہے سٹیٹ کا کتنا ہے انٹر سیٹ کتنا ہے تو پورا آپ کو اندازہ ہوگا اور اگر اس میں ریٹس گھٹے ہیں اور آپ کو اس کا بینفیٹ نہیں مل رہا ہے آپ کو اس کا فائدہ نہیں مل رہا ہے تو ایک انٹی پروفیٹیرنگ لاؤ بھی ساتھ میں ہے کہ آپ وہاں سے اس کی شکایت کر سکتے ہیں اور کنزیومر جو ہے ایمپاورڈ ہو جاتا ہے تاکر بن جاتا ہے تو ایک تو وہ ہے دوسرا جو ٹریڈر ہے یا انڈسٹری والا ہے وہ آج کوئی چیز خریدتا ہے مانکے چلیے سیمنٹ بنا رہے ہیں اس کی لئے لائم چاہیے اس کی لئے کول چاہیے تو جو کول پہ ٹیکس لگتا ہے لائم پہ لگتا ہے وہ جاتا ہے سیمنٹ ٹیکس پہ پہ اور ٹیکس لگتا ہے یعنی ٹیکس پہ ٹیکس لگتا تھا اب لائم اور کول کا جو ٹیکس ہے وہ آپ کو واپس ملے گا اس کو انپوٹ ٹیکس ٹیکس بولتے ہیں تو غرض جس پارٹ کو آپ نے بنایا ہے لائم اور کول کو ملا کے آپ نے سیمنٹ بنایا ہے جتنا اس میں ویلیو ہے اسی پہ ٹیکس لگے گا ربو صاحب یہاں کے ٹریڈرز نے ہرتال کی جنڈے لہرائی یہاں کا ٹریڈر کیا جی ایس ٹی سے واقف نہیں ہے یہاں کا ٹریڈر جو ہے وہ ٹریڈر کم اور سیاستدان زیادہ ہے تکلیف یہی ہے سمجھیں کہ کوشش نہیں کرتے ہیں میں دسمبر سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے فائدے کی بات ہے انہوں نے اس بات پہ نہیں احتجاج کیا کہ جی ایس ٹی غلط ہے یا صحیح ہے ریٹ کم ہے یا زیادہ ہے کاش کیا ہوتا انہوں نے اس بات پہ احتجاج کیا کہ تین سو ستر خطرے میں ہے سیکشن فائیو خطرے میں ہے اور آج ہم نے ہر اکبار میں نکالا ہے کہ آرڈر کیا ہے اور اس آرڈر میں واضح طور لکھا گیا اسی آرڈر میں یہ تو کونسیوشن ہے یہ آئین ہند ہے جو اپلائی کرتا ہم کو اس میں واضح طور لکھا ہے سیکشن فائیو کہیں نہیں آپ کو ٹچ ہوگا سی سیونٹی کو ہم ٹچ نہیں کر رہے ہیں اور یہ کون لکھ رہا ہے پریزنڈرم ہنڈیا لکھ رہا ہے تو یہ بے بنیاد چیز سیاسی حلقوں میں چلی گئی اور ٹریڈرز نے اس کو اپنا مدہ بنا لیا درابو سب میں انہی ٹریڈرز کی یہاں کے لوگوں کے ایک بات آپ تک ضرور پہنچانا چاہوں گا ان کا یہی کہنا ہے کہ اس وقت ناشنل لیول پہ جو سرکار ہے ان کا ایک اجنڈا ہے ایک پردان ایک سمیدان ایک سب کچھ ایک ٹیکس وغیرہ وہ یونیفکیشن جو ہے آج شروعات ٹیکسے کی کل ہمارے دوسرے معاملات پہ وہ سرکارے کرے گی کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ 1954 میں ایک سائز لگا آج CGST ہو گیا 1958 میں CST لگا آج IGST ہو گیا 1956 میں انکم ٹیکس لگا کہاں ہیں آپ انٹیگریشن کی کیا بات کر رہے ہیں آپ فائنانشل انٹیگریشن نومبر 26 1956 میں ہوئی تب سے جتنا پیسہ آیا بھارت سرکار کے کس روٹ سے آیا انٹیگریشن کے بعد ہی آیا تو یہ کیا نیا کھڑا کر رہے ہیں کہاں پہ 370 1975 میں کیا کیا گیا شیخ عبداللہ کی حکومت تھی چیف منسٹر تھے پورا ختم ہی کر دیا معاملہ 1986 میں راجیو گاندی کی حکومت تھی یونین لسٹ یونین کو ایمپاور کیا گیا کہ سٹیڈ میں جو لسٹ ہے اس پہ آپ کانون بنائیے ریجو جی پاس ختم ہوئے تو کہاں ہیں اس میں تو واضح اتنا آرڈر تو آج تک کبھی نہیں آیا مجھے کوئی بھی دکھا دے دوسری بات مجھے یہ بتایا خود تو آپ جی ایس ٹی میں شامل ہو گئے چاہے دیویندر سنگھ رانا ہیں جو ہمارے سیاستدان بہت بڑے ہیں نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں یا یاسین خان صاحب یہاں ٹیڈروں کے لیڈر ہیں خود تو جی ایس ٹی نمبر دے لیا دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں شکیل کاندر صاحب بہت بڑا نیا احتجاج کیا یہاں پہ وہ کیا سیول سوسائٹی اور وہ کانسلنٹ سیجزنز کا خود تو جی ایس ٹی نمبر لیا ہوا ہے سب سے پہلے نزیر لانمی صاحب اپنے لیے بڑا اچھا ہے آپ کی کانوربار کے لیے دنیا کو که دیمت لیجئے یہ مجھے سمجھ جی آتا ہے اس میں کیا ایسی بات ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کانسرنڈ سیڈیزن کا فورم مناتے ہیں وہاں پندرہ بیس لوگ آپ جمع کرتے ہیں تکریر کرتے ہیں اس بات پہ آپ جی ایس ٹی گرات ہے آپ نے اپنے کانوربار کے لیے کیوں لیا اور اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو اٹومیٹک آ جاتا ہے جس کے بات تھا اس کو اٹو جنٹ ہو گیا اس کے بعد جی ایس ٹی این پورٹل میں ریسٹری کرنا ہوتا ہے میں کروں گا وہ کیا ہوا ہے یہ تو غرط ہے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ آپ what kind of moral integrity is this ethical value system کیا ہے خود کا بزنس what is good for me is good for me but what is good for the goose is good for the gander جو آپ لگا ہے خود کیلئے کریں وہ لوگوں کو بولیں پھر نہ لیجئے جی ایس ٹی اور انٹیگریشن کی بات کیسے بات سے کر رہے ہیں وہ تو نائیٹی ایفٹی سیسی بات ہے آج کھاں سے کھڑی ہو گئی اور آج تک جو بھی ایروژن ہوا ہے تیس ستھر کا میں نے دوہزار گیارہ میں لکھا تھا اس میں رہا کیا ہے وہ ایک تو کانگریس نہیں کیا نیشنل کانفرنس کے ساتھ بی جے پی سرکار نے کچھ نہیں کیا آج پہلا موقع ملا ہے بی جے پی کو یہ دکھانے کے لیے کہ ایجنڈا آف اللائنس میں ہم نے یہ تہہ کیا تھا ان کے ساتھ ساتھ ٹی سیونٹی کو ٹچ نہیں کیا جائے گا امتحان کی گھڑی آج آج آئی اس سے اچھا اور اگر آپ مجھے دکھائیں گے میں کل ریزائنگ کروں گا اتنا کلیر کٹ اس میں ہے اور یہ ایجنڈا آف اللائنس کے تحت کیا گیا ہے تو ان کا ایجنڈا کیا ہے ایک ویدھان ایک پردھان ایک سمدھان انہیں آپریشنی کوئی چیز تو کی نہیں ہے جتنا بھی کیا ہے یا تو ان سی نہیں کیا یا کونگریس نے کیا ہوا ہے باقی تو کسی نہیں کیا ہوا ہے رب سب میں یہ آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا ٹیکس آپ کہتے ہیں سٹیٹ میں لگیں گے کیا یہ سٹیٹ کے پاس ہی ٹیکس رہیں گے یہ پیسہ جو ہے کچھ جس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب تک ہم ہماری ٹیکس ہوتا تھا وہ ہمارے پاس ایک پیسہ ہوتا تھا سارا رکم ہوتی تھی چیف نیسٹر کے پاس ہماری سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس اس کو جب چیف نیسٹر جہاں پہ یہ سٹیٹ گورنمنٹ چاہے خارج کرنا چاہتے ہیں اب یہ سارا پیسہ گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس جائے گا جی ایس ٹی میں بے بنیاد بات ہیں میں تو میں اس کو یہ بے بھی نہیں کہوں گا بے بنیاد ہیں یہ بے وکوفی یہ بات ہیں سٹیٹ کا اپنا پیسہ ہے اپنے پاس رہے گا بھارت سرگواز کیوں جائے گا ایک سائز وہ جمع کرتے تھے لے جاتے تھے آج سی جیسٹ جمع کریں گے لے جائیں گے ایس جیسٹ ہمارا ہے ہم رکھیں گے اور جو یہاں سے پیسہ لیتے ہیں ایک سائز میں اگر سو روپیا لیتے ہیں تو بہتالیس روپے واپس کرتے ہیں ایسا بھی وہ سسٹم منع ہوئے ہیں آئینے ہند میں کانسٹیوشنل ہنڈیا میں بنا پڑا ہے کانسٹیوشنل کیا سے کرنا ہے تو یہ کہاں سے بات آئی کہ پیسہ لے جائیں گے اور چیف منسٹر کی بات کہاں سے آئی ریونیو سٹیٹ کے پاس ہی رہے گا اور کہاں جائے گا یہ تو میں نے آج تک سنا ہی نہیں کہی یہ تو بالکل سرا سرا بلکل کی بات ہے کہ سٹیٹ کا پیسہ ہے میں ایسی ایسی لگاؤں گا میری ٹریجری میں جائے گا اب میں نے ٹریجری اوالش کی ہوئی ہے بجر میں نے اس کیا تھا تو آپ کہیں گے آپ کا پیسہ کہیں گوھر جائے گا ایسا تھو نہیں ہوتا ہے یہ کوئی بھوریا تھو نہیں ہے پیسے کی جوٹ کے کوئی لے جائے گا یہاں سے یہ سارا پیسہ جو ہم جمع کرتے ہیں ٹیکس میں نون ٹیکس میں پاور میں باکش میں ایک فنڈ میں جاتا ہے جس کو کنسولیڈری فنڈ جو مکشمی کہتے ہیں وہاں سے پھر وزیر خزارہ پیسے نکالتا ہے لیجیسلیچر کو پوچھئے کہ صاحب مجھے اجازت دیجئے مجھے چالیس ہزار خرچ کرنا ہے وہ بجٹ میں دیتے ہیں آپ اس کے بعد خرچہ ہوتا ہے برابر وہی چلے گا تو ہم نے ایسی بات تو کوئی ہے ہی نہیں کانسولیشن آف جمع کشمیر جو ہے اس کو تو کسی نے ٹچ نہیں کیا سیکشن فائیو جس کی بات ہوتی تھی آج وہاں بالکل واضح ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ پہلی بار اخبار میں سٹیٹ گورنمنٹ ایڈ دے رہی ہے جو بھی کچھ پڑھے بھی آیا ہے یہ تو آر ٹی کر کے بھی نہیں آکو ملتا اتنی سیگریشی ہوتی تیس میں ہم یہ تو بالکل اوپن کر دیا آپ دیکھ لیجے خود جو بھی کچھ اردو میں بھی آیا ہے انگریزم بھی آیا ہے دیکھ لیجے جو گورننگ باڈی ہے اس کی جی ایس تی کی سٹیٹ کے اس میں کیا پوزشن ہے گورننگ باڈی نہیں ہے وہ جی ایس تی کاؤنسل ہے جی ایس تی کاؤنسل میں تیس ریاستوں کے تیس فیننس میسٹر ہیں یونین فیننس میسٹر ہیں اس میں ایک تہائی پاور سنٹر کے پاس ہے دو تہائی سٹیٹس کے پاس ہے یعنی سٹیٹس کا پڑھڑا باری ہے لیکن چونکہ ہماری خاص پوزشن ہے ہو سکتا ہے کہیں ممکن ہو کہ جی ایس تی کاؤنسل ایسا فیصلہ کرے جو ہمارے کاؤنسلیشن کے خلاف ہو حالانکہ جی ایس تی ان بنایا گیا کشمیل کو خراب کرنے کیلئے اپنے ٹیکس کیلئے بنایا ہو سکتا ہے آج سے پانچ سال دس سال پندہ سال بعد کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے تو اس پر دو سیفگارڈ رکھے ہیں ہم نے ایک کہ جب جمعو کشمیل کی بات آئی گی کوئی بھی اگر چیز جمعو کشمیل کو افیکٹ کرے گی جو ہمارا ممبر ہوگا عمو من وزیر خزانہ رہتا ہے ممبر جب تک وہ ووٹ نہ دے تب تک لگنی پائے گا تو ایک معنی سے ورچول ویٹو ہے کوئی بات چلی آج میں ہوں جی ایس ٹین کاؤنسل میں وہاں مجھے میں کہا صاحب نہیں میں اپنے ریاست کیلئے ویٹو کرتا ہوں اور کسی ریاست کے پاس یہ تاکر نہیں ہے دوسرا یہ کہ اگر چینج کرنا پڑا ہوں تو جی ایس ٹین کاؤنسل نہیں کر پائے گی یہ دفعہ تین سو ستر کے تحت کرے گا اس میں مطلب لیجلیچر ہمارا اب آئی گیا کیابینٹ کا سرکار ہماری آ جائے گی اور اس کے بعد پیزن آرڈ کرے گا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز جی ایس ٹین کاؤنسل کشمیر پہ کرے ویڈاوٹ کنسلٹنگ جی ہمارا کشمیر گاورمنٹ اور جی اللیجلیچر جی۔ اپوسشن جماعتیں نیشنل کاؤنسل کاؤنگریس آپ نے کہا کہ تین سو ستر کو اروڈ کیا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے شیخ عبداللہ مرہوم کا اپنے نام دیا یہ جو جی ایس ٹی کا مدہ فرم دے فرم دے فرم جب کشبید میں سٹارٹ کا فائنانس جو مینسٹرز کی میٹنگ فرم داڈ ڈے نیشنل کانفرنس اور کانگریس اس کی مخالفت کرتی رہی کیا آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا دیکھئے آن بورڈ کیا بتایا میٹنگ ہم سے کی شاید آپ کو معلوم نہیں ہے جی ایس ٹی این کانسل سے پہلے ایک ایمپاورڈ کمیٹی تھی فائنانس مینسٹرز کی ان کا چیئرمن راتھر صاحب تو راتھر صاحب جو پہلی کانشنل ایمیٹ آئی جو ترمیم آئیت پہلی کوشش کی تھی کانگریس سرکار میں اس کو بولتے تھے کانشنل ایمیٹ ایک سو پندرہ وہ راتھر صاحب کی سائن کی گئی ہے اس وقت کیوں نے انہوں نے اوبجیکشن کیا انہوں نے کانسل میں کہا کہ ہمارا سپیشل سیٹس ہے اس کو بچائیے چھیک ہے ہو سکتا ہے چٹھی بھی لکھی ہو لیکن کوئی کاروائی ہوئی نہیں کوئی پلان بنا نہیں جس طرح ہم نے بنایا یہ وہ آج بات کر رہے ہیں سپریڈ جی ایس ٹی کی اس وقت تو کوئی بات نہیں کی کی بھی ہو اس پہ اثار تو کچھ نہیں ہوا اس کے بعد سولہ مہینے وہ کانسل کے جیرمن رہے جب ایمیٹمنٹ بھی آیا وہ کانسل میں کیا کر رہے تھے یا تو چھوڑ کے چلے آتے کیسا آپ نے ہماری بات سنی نہیں وہ تو کیا نہیں کچھ پھر کانسل سے ریٹائر ہو گئے وہاں سے یہاں سے سرکار بدل گئی تو وہ ہٹ گئے اور جب ہم آئے تب تو پورا کانسلٹ بنا ہوا تھا تو جواب تو وہ دی کیا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ اور جو سپریڈ کانسلٹ کی بات آج وہ کر رہے ہیں اس وقت کیوں نہیں کی چلیئے مان بھی لیا میں نے ان سے بات کی آل پارٹی میں میں نے کہا صاحب مان بھی لیا سپریڈ ڈی ایسٹی کریں گے اس میں آئی نے ہند کو تربیم کرنا ہے وہ کیوں کریں گے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھارت سرکار ہم کو پاورز دے کہ ہم ان کے ٹیکس کرے کرے جو آج بھی نہیں ہم کر رہے ہیں وہ کیوں کرے چلے مان لیا وہ کر بھی دے ٹھیک ہے صاحب اس وقت ہم مودی جی ہیں چاہتے ہیں کشمیر کا بلا ہو کر بھی دے پھر پاورز میرے پاس آئیں گے مجھے اپنا کانسٹریشن بدلنا ہے اور جب سب سے اہم کہا ہمارا سیکشن ہے جس میں ہم نے پروٹیکشن آج کیا ہے سیکشن فائیو جس کے تحت ہم سارا کام کرتے ہیں ٹیکسز بھی لیتے ہیں اس میں ترمیم لانے پڑی گی اب دو چیزیں ہیں یہ آرٹیکل جو ہے سیکشن فائیو اس میں ترمیم ہو نہیں سکتی انڈر کانسٹریشن آف جمہو کشمیر یہ ترمیم ہو نہیں سکتی چلیے مان لیا یہ بھی کر دیا اس کی کیا گارنٹی ہے آج آپ اچھے کے لیے کریں کل کو بھرے کے لیے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ترمیم کرنے کے بعد یہ سارا پیسہ آئے گا کانسلڈرین فانڈ آف جمہو کشمیر میں جو میرا خزانہ ہے اور ہر مہینے مجھے بھارترگار کو پیسے دینے پڑے گے جو میں نے ان کے لیے لیا ہوا ہے ان کے بحاف پہ میں نے پیسہ جمع کیا ہے تو ہر مہینے مجھے اسیبلی بنانی پڑے گی اب یہ تو بچپنا ہوا تو غرض آلٹرنیٹیو کا نہیں تھا غرض آبسٹرکشن کا تھا کہ دیریل کرو اس کو مت کرنے دو یہاں پہ قیاس ہو جائے گا ٹوٹل چار دن ہم نے جی سٹی نہیں لگایا ہم نے سات کی رات سے لگایا یعنی سات دن لیکن چار کی میرے پاس انفرمیشن تھی پرسوں دو ہزار سولہ میں چار جولائی کو تین ہزار گاڑیاں کراس کی تھی لکھنپور میں چار جولائی کو دو ہزار سترہ کو ڈیرھ ہزار گاڑیاں کراس کی تھی یہ پچاس پرسنٹ ریٹ کام ہو گیا تھا چار جولائی دو ہزار سولہ کو چار سو چالیس گاڑیوں نے یہاں سے مال لے گئے تھے اب دو سو بیس گاڑیاں رہ گئی تھی اس سال پچھلے سال چار جولائی کو لکھنپور میں امپورٹ ریونیو جو تھا چوراسی کروڑ کا تھا اس جولائی کو چالیس کروڑ تھا یعنی اس چار دن میں جو ٹریڈ تھا آدھا ہو گیا دس دن اور ہو جاتا یہ پانچ پسنٹ رہا تھا یہاں پہ تیل، نمک، چاول، اٹا کچھ نہیں ملتا تو ان کا جو مدہ تھا وہ بڑا سری سر تھا کہ ایسا کروائیے کیا بانگ رہے تھے وہ ٹائم دیجیے، ٹائم دیجیے، ٹائم دیجیے ایک آدھ بہن ہی نہ ہو جاتا یہاں کریس ہوتا اور یہی لوگ پھر آدھے کہ آہو نہیں کچھ نہیں کیا یہی کہ کتا کریس ہوا یہ بلکل ایک ویری نیگیٹیو کائن اف پولیٹک سو سلیٹ جاننا چھونگے درابوش صاحب آپ نے لکھنپور کی بات کی کیا آپ لکھنپور کی ضرورت رہے گی ٹول پلازا وغیرہ کیا آپ ضرورت رہے گی یہ وہ ہمارے حد اختیار میں ہے کہ ہم رکھے نہیں رکھے اس میں ہم مداخلت نہیں ہوگی لکھنپور میں ہم انٹی ٹیکس لیتے تھے ٹول لیتے تھے اور بیشک ٹول لیتے تھے انٹی ٹیکس اب نہیں رہے گا ٹول جو بیشک ٹول ہے اور ایڈیشنل ٹول آن گوڈ جو ہے اس پہ ہم سوچ رہے ہیں وہ کیابنٹ کا فیصلہ ہوگا وہ ہم بجٹ میں بھی کر سکتے ہیں اسے پہلی بھی کر سکتے ہیں کچھ جو ٹریڈرز ہیں انڈسٹری والے ہیں وہ چاہتے ہیں ٹول رہے ہیں کیونکہ اس سے تھوڑا ہم کو پروٹیکشن ملتا ہے ہماری انڈسٹری کو پولٹری بان لیجئے اب وہاں سے چوزے آئیں گے تو یہاں کا کاربر بیٹھ جائے گا سستے بھی ہیں زیادہ بھی ہیں لیکن کنزیومر کے حق میں یہ ہے کہ ٹول نہ رکھا جائے تو ایک بیلنس یو لینا پڑے گا ہم کو کہ اگر انڈسٹری کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو ٹول رکھیں نہیں ہوتی ہے تو ہٹا دیں گے لیکن اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ہم اس پہ اگرے دس پتہ دن میں سوچ کے پورا دیکھیں گے اس کا ایک رینلیسس کر کے میرا پرسنل یو جو ہے کہ ہم ٹول رکھیں گے یہ میرا ذاتی میری ذاتی سوچ ہے کہ ہم رکھیں لیکن ٹوٹل ویو کیابنٹ لے گی اور اس پہ ہم فیصلہ کر لیں میں ایک اور چلتے چلتے آپ سے سوال یہ ضرور جانے چاہوں گا ایک اکنومیسٹ ہیں آپ بینکر ہیں آپ فینانشل ایکسپورٹ ہیں آپ جی ایس ٹیک سے جو خدشات سب سے پہلے دفعہ تیس ستر کو سیفگارڈ کرنے کا جو ہے یہ کریڈٹ آپ کی سرکار کو لوگ دے رہے ہیں کہ جو خدشات تھے وہ نہیں ہوئے لیکن آپ یہ سارا کریڈٹ کس کو دیں گے میں یہ کریڈٹ دوں گا سی ایم صاحبہ کو کیونکہ جو اسیمیل جانے کا تھا پہلا بہت ہی بڑا قدم تھا بہت ہی بڑا قدم تھا اور اس کے بعد میں کریڈٹ دوں گا بھارت سرکار کو جس سینزیٹیوٹی سے پرسان منتری نے اس کو فینانس مرسل جٹلے صاحب نے یہاں آکے بھی کہا ہومنسل راجنہ سنگھ نے جستہ سے سپورٹ کیا ہے ایسا سپورٹ مجھے نہیں لگتا کہ جو پہلی سرکاریں تھی بلخصوص کانگریس سرکار کتہ ہی تا سپورٹ نہیں ہوتا اور اتنا بڑا ڈیسیشن بول ڈیسیشن سو جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا اور کچھ سرکار لے پائے گی تو میرے حساب سے کریڈٹ گوز دہر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے آپ کے اس پوائنٹ کے فینانچلی وہ تو بول ڈیزن ہے لیکن یہاں کے اور جو معاملات ہیں ان پر بول ڈیزن نہیں آ رہے ہیں آئیں گے انچاللہ یہاں حالات کو جیسے بہتر ہو جائیں ہر کوئی ڈیسیشن جو ہے وہ ایک position of strength سے آنا چاہیے ایک position of weakness سے نہیں آنا چاہیے تو strength جب ہوگی تب ہی بول ڈیسیشن لیے جاتے ہیں کمزوری میں بڑے ڈیسیشن لیے جاتے ہیں حالات تھوڑے سے normalize ہو جائیں ایک system پھر واپس restore ہو جائے ابھی ہم وہاں پہ دیکھئے اس جیس ٹیس کے آتے آتے بہت سے خدش آتے کچھ لوگ مجھے بہت سے لوگوں کو خدش آتا سرکار گر بھی سکتی ہے کیا آپ کو لگتا تھا ایسا تھا نہیں ایسا تو کچھ نہیں تھا میں بول بھی نہیں دیکھئے مجھ پہ بڑے personal attacks ہوئے آپ نے 2011 میں ایسا لکھا ایسا لکھا تو کچھ چیزیں ہوئیں لیکن جب آدمی کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ میں نے اس قوم کو ان کی لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے یہ چیزیں تو اس میں مہتر نہیں کرتی ہیں اور ہم نے بڑا سسٹمائنٹک دی پہ کام کیا ریویل نہیں کر سکتے تھے اپروپریٹ فورم جو اس کی ہے وہ تو لجلیچری ہے تو ایسی تو نوبت کہی نہیں تھی کہ سرکار گرنے کی بات ہو یا نہ ہو لیکن اس پہ ایک کام ہوا اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس سے کافی مراحل ہمارے حال ہو سکتے ہیں آگے چل کے چاہے پاپ رجرٹس کی بات ہو جو آئر بی کے پاس کچھ زمینیں ہیں اس پہ بات ہو رہی تھی لیکن آپ یہ بھی مان کے چلئے کہ ایجنڈ آف الائنس میں کافی چیزیں تو ہوئی ابھی تین ہی سال ہوئے ہیں تو آپ نے ڈیویلپرپیٹل پیکیج پرسان منتری کا آسی حضار پرکت آ گیا سمارٹ سیٹیز تو آ گئی اسی طرح 370 کا پرٹیش سب سے کنٹیشی جو تھا وہ آئے ثابت ہو گیا تو یہ تو بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ انڈیویل پارٹی کیا بھی رہے لیکن جب انہوں نے ایجنڈ آف الائنس لکھا سیٹیز کو مینٹین کریں گے اور وہی سیٹیز کو مینٹین کیا ہے اس میں تو ایک انٹرنل کارفیڈنس بللنگ بھی ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ باقی چیزیں بھی جو ہیں جس میں پرنسپلی اگر دیکھا جائے تو پاور پروجیکٹسی ایک چیز رہتی ہے جو بڑی ہے باقی پر کام ہو رہا ہے پاور پروجیکٹسی میں میری بات بھی ہوئی ہے کافی لیولز پر تو انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے یہ کامیابی آج حاصل کی اس یہ جو اچھیمنٹ آپ کے فیدر میں آئے کا اور ملی ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سے بات کی بہت بہت شکریہ ظاہر سی بات ہے اجنڈ آف الائنس اجنڈ آف الائنس میں ڈاکٹر درابو آرکیٹیکٹ اجنڈ آف الائنس بھی رہے ہیں اور کہیں نے کہیں کشمیری کی جو ایسپریشن سے آج ان پہ بھی کہیں چوٹ لگنے سے بچی ہے اور جس طرح باتیں کی جاری تھی وہ نہیں ہوا ہے تو آج کا اجنڈا میں بس اتنا ہی اپنے میزبان سنم اجاز کو اس وعدے کے ساتھ دیجئے عزت فیروگی آپ سے ملاقات رکھیں اپنا خیال اللہ حافظ